سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رواندر سینگ کیا تھنڈ صرف عام آدمی کو لگتی ہے جا اس کا احساس پرشاسن کو بھی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پانچ جینوری کو سکول کھلنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ابھی تک کوئی فردر آرڈر آیا نہیں ان چھوٹیوں کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کیونکہ سردی اپنے پیک پر ہے اور جو بچہ نرسری سے شروع ہوگا ٹویلت تک یہ سکول کھلنے جا رہے ہیں پانچ کو حالانکہ ابھی کل کا دن ہے شاید ایڈمیسٹریشن کو تھنڈ لگ جائے تھنڈ کا احساس ہو جائے یا پھر بڑی چیر پر بیٹھے کسی کا بچہ چھوٹا ہو جو سکول جاتا ہو وہ ہی کہہ دے اپنے پاپا سے پاپا تھنڈ بہت زیادہ ہے سکول جانے میں دکت ہوتی ہے تو شاید یہ چھوٹیاں جو ہیں ایکسٹینڈ ہو جائیں ادھارن دینے پڑتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے ادھارن دینے پڑتے ہیں کیونکہ یہ آج مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آ جانا چاہیے تھا اس پر نیا نوٹفیکیشن نیا بسیزن آ جانا چاہیے تھا چھوٹیاں کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ تھنڈ اپنے چرم پر ہے اب میں ادھارن دیتا ہوں آپ کو اٹھارہ انیس سال کی ایک لڑکی جو کسی کے گھر میں کام کر کر دو تین گھروں میں کام کر کر اپنے بوڑے ماں باپ کو ان کا سہارہ تھی دو دن پہلے وہ مر گئی کارن زائر سی بات ہے کسی گھر کام کرنے جانا ہے جادو پوچے کرنا ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے ہیں سردی ہو گئی اس کو شاید نیمونیا ہو گیا مر گئی وہ میں پرسنل اس لڑکی کو جانتا ہوں اس لیے یہ ادھارن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وکاس بکشی جس کا میں نے آپ کو اس کے پریوار سے ملایا کونسیکوئنسز کوئی بھی رہی سیچوئیشن کوئی بھی رہی ہو لیکن اس کی موت کا کارن بھی تھنڈ تھی اٹھارہ انیس سال کی لڑکی اور وکاس بکشی کی عمر چالیس سال تھی تھنڈ سے ان کی موت ہو گئی تو آپ نرسری کا بچہ جو تین سال کا ہے چار سال کا پانچ سال کا چھ سال کا سات سال کا دس سال کا بارہ سال کا آپ اس کو سکول بلا رہے ہو پانچ طریقوں ایک بار سوچئے گا جناب اس پر حالانکہ کل کا دن ہے آپ کے پاس وقت ہے شاید آپ کو تھنڈ لگ جائے اس سردی کا احساس ہو جائے جب میں ریپورٹ کر رہا ہوں ابھی میں گاڑی سے باہر نکلا ہوں یہ ہاتھ جو ہیں سن ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ چنتہ ان پیرنٹس کو ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو یہ چنتہ ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو سکول بیجیں گے مجھے لگتا ہے کل کا دن ہے شاید پرشاسن کو اس تھنڈ کا احساس ہو جائے کل کوئی نئی نوٹفیکیشن آ جائے آنی چاہیے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس کو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر آج یہ نوٹفیکیشن آ گئی ہوتی ونٹر ویکیشن ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں تو یہ رپورٹ میں نہیں کرتا لیکن ابھی تک جب میں رپورٹ کر رہا ہوں ایسی کوئی نوٹفیکیشن نہیں ہے اس لیے میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں کل کا انتظار کرتے ہیں شاید کل کوئی نوٹفیکیشن آ جائے اس کے ساتھ ایک چیز اور ایک میسیج آپ کے ساتھ سانجا کرنا ہے وہ میسیج یہ ہے کہ آج نگر کرتن میں کسی کا پرس گر گیا کہیں پر کسی کو ملا ہے اس میں ان کا ادار کارڈ ہے ایک شاید ایٹی ایم کارڈ ہے اور ڈرائیونگ لائسنس ہے ان کا نام ہے کلبیر سنگ یہ اقتا بیہار گنگیال کے رہنے وارے ہیں کلبیر سنگ اگر اقتا بیہار سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کلبیر سنگ جن کے پتہ کا نام سنت سنگ ہے ان کا ایٹی ایم کارڈ ادار کارڈ ڈرائیونگ لائسنس یہ صاحب ہمارے پاس تو نہیں ہے جنہوں نے ہمیں کال کیا یہ ان کے پاس ہے انہوں نے کہا جیسے ہی وہ کوئی فون کال وہاں سے آئے گی تو اگر کوئی جن کا جن کا یہ ہیل کلبیر سنگ اگر کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کونٹیکٹ کرنا ہے 91031 24500 پہ اس موبائل نمبر پہ کونٹیکٹ کیجئے یہ پرس آپ کا ان کے پاس ہے والٹ ان کے پاس ہے جس میں سب ڈاکومنٹس ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹن انفرمیشن تھی اور دوسرا جس اشیو پر ہم بات کر رہے ہیں ونٹر ویکیشن صاحب کچھ سوچئے اس کے بارے میں ان ننے ننے معصوموں کے بارے میں سوچئے جن کے ماں باپ ان کو ان چار پانچ سات آٹھ دن کی چھٹیوں میں شاید انہوں نے اپنے روم سے باہر بھی نہیں نکلنے دیا ہوگا کہیں تھنڈ نہ لگ جائے اور اس ادارن کو یاد رکھیے اس ادارن کو یاد رکھیے تھارہ انیس سال کی وہ لڑکی جو لوگوں کے گروہ میں کام کرتی تھی تھنڈ سے مر گئی موت ہو گئی اس کی دو دن پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ پرکوشنری ہمیں یہ کل کا دن ہمارے پاس ہے پانچ کو سکول کھول رہے ہیں کل امید کرتے ہیں کہ کوئی نوٹیفکیشن آ جائے دپارٹمنٹ آف سکول ایڈکیشن کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن آ جائے تاکہ پیرنٹس کو راحت مل سکے شبم کمار کے ساتھ رواندر سینگ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے